انہوں نے جس در کی غلامی کا دعویٰ کیا ناظرین یا دم بھرا وہ در ہی سب سے بڑھاتا رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کرو روح منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا فرماتے ہیں کہ کرو روح منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں بس اب چاہو حساؤ یا رولاؤ یا رسول اللہ فسا ہوں بہترہ گرداب غم میں نا خدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب چاہو ڈباؤ یا تیراؤ یا رسول اللہ فسا کر اپنے دام عشق میں امداد آجز کو بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ ناظرین اکرام چشتیہ سلسلے سے آپ کی محبت کا عالم ذرا سنی ہے اس واقعے میں کہ جس وقت آپ ظاہر یہ تحریک آزادی کا جب معاملہ چل رہا تھا اور آپ کا جینا محال ہو گیا تھا برل سغیر پاک و ہند کی سر زمین پہ اور آپ کو اس زمین کو چھوڑ کر مکہ معظمہ جانا پڑا تو جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں تو بے انتہا قسم پرسی کا عالم تھا کھانے پینے کو آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا فقر و فاقعہ کی کیفیت تھی اور فاقعہ کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں اس طرح سے مبتلا ہو گئے کہ آپ جس سے کرز مانگتے تھے آپ کو کوئی کرز دینے کو بھی تیار نہیں تھا آپ چونکہ سلسلے چشتیا سے بیٹھتے اور خاجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ سے آپ کا بڑا ایک تعلق تھا تو ایک دن مکہ معظمہ میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ کی آپ کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اے امداد اللہ اب کسی سے کرز نہ مانگنا ظاہر ناظرین جب اولاد ہوتی نا اولاد پھر اولاد کی فکر بھی اسی طرح سے ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کسی سے اب کرز نہ مانگنا آج کے بعد آپ کا خزانہ مکمل طور پر بھرا رہے گا ناظرین اور اس کے بعد ہوا یہی کہ اس کے بعد آپ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوا فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئی لنگر بھی چلتا رہا تقسیم بھی ہوتا رہا اور امداد اللہ مہجر مکی علی رحمہ کے پاس لوگ جوگ در جوگ آتے رہے